تو ایک آدمی تھا چھٹے امام کے زمانے میں تو بولتا بہت بڑھیا تھا اسپیچ تقریب زاکر بہت بڑھیا تھا زاکر باکر تعلیٰ اسپیچ بہت اچھی تھی اتنی بڑھیا اسپیچ تھی کہ لوگوں کا دل محلیتا تھا یہاں تک کہ پبلک آکے امام سے تعریف کرنے لگی اور یہ مولا بہت بڑھیا بولتا ہے تار 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 اتنا لوگوں نے تعریف کی اتنا لوگوں نے پھیکا سمجھ گئے آپ کہ مولا نے کہا اور سنا جائے یہ کیا بولتا ہے تو ایک دن اس کی تقریر میں ایسے پیچھے آکے کوئی بیٹ جائے نہ دیکھ پائے بولنے والا تو امام پیچھے آکے دھیرے سے بیٹ گئے کہ یہ بولتا کہ پبلک اتنی واہ واہ کرتی ہے تو خیر صاحب واقعی بڑھیا بول رہا تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں اب امام نے کہا کہ بولتا تو بہت بڑھیا ہے رکھ کے ایک بات کہوں آپ ہماری مجلز میں واہ واہ تو کر لیجئے لیکن اس واہ واہ کوئی عوقات نہیں ہے اگر وسیع سنند کے اندر تقویٰ نہ ہو بولنا تھوڑا کوئی بہت بول لہذا آپ لوگ مومن لوگ ہیں شاید آپ لوگوں کی اللہ سن لے بھئی ہم آپ کو اہلِ وید کی چیزیں سنا رہے ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار کو بھی توفیق دے کہ کچھ اپنے اندر خوف پیدا کر لے اس لیے کہ جب تک خوف نہیں ہوگا جب تک کوئی چیز روک نہیں سکتی اور شیطان تو لگا ہے ہم کو بہکانے پر تو امام نے کہا جار بولتا تو بڑھیا ہے لیکن دیکھا مولیز آپ کرتے کیا ہیں اب وہ آگے آگے امام اپنا اس طرح سے اس کو واش کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پایا کہ کوئی ہمارے پیچھے لگا ہے اب مثال باس کتابوں میں تین ہے باس کتابوں میں چار جگہ ہے مثال میں سمجھانے کے لیے گڑھ رہا یہاں پہنچے مثلا تو ان کی دکان سے دوٹھو پا اٹھا لیا بمبئی کے حساب سے کہیے وہ آگے پہنچے اٹھے لے والا دوز کے دوٹھو انار اٹھا لیا وہاں پہنچے تھا اس کے دکان کے اوپر بھولن بھائی کے ٹوپی رکھ لیا اور اس کے بعد صاحب جو ہے وہ آئے تو وہ ادھر کوئی بچارہ غریب بیٹا تھا اس کو پاو پکڑا دیا ادھر کوئی پریشہ حال تھا اس کو دوسری چیز دے دی ادھر آئے کہنے کے مولانا لے تو ری خاتھی ٹوپی لے آئے ہیں اب یہ تین جگہ باس کتابوں میں چار جگہ تین جگہ اس نے کیا امام نے اب اپنے کو ظاہر کیا یہاں ہو کیا چکر تمہارا تھا وہاں سے تم نے روٹی چھوڑایا وہاں سے تم نے سیب چھوڑایا وہاں سے مثلا نہنار چھوڑایا حولہ کے غریبوں میں بانٹ رہے ہو کہنے لگا آپ کون ہیں سوال یہ ہے نا کہ آپ کون ہیں بھائی میری نگران ہی کرنے والے آپ کی تعریف حضرت میں اپنا اچھا آپ ہیں اپنے آپ کو یہ معذلہ ایک جملہ کہوں دعا کیجئے پڑھئے مطالعہ کیجئے مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے پالنے والے علم دینا اوقات میں رکھنا جب آدمی اوقات بھولتا تو وہ امام پر اچھا آپ اپنے کو امام کہہ رہے ہیں اور آپ کو اتنا نہیں معلوم ہے قرآن نہیں سمجھ استغفر اللہ ماز اللہ استغفر اللہ امام نے کہا اچھا امام امام کو برا تو لگتا ہے ہم لوگ طرح جذباتی تو آئے نہیں تو امام نے کہا بھئیہ کہاں قرآن میں ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے آپ بہت بڑی ہاتھ سمجھیں فرمائیے اب وہ قرآن کی آئیت ہے قرآن کی آئیت نہیں کھا سکتے آپ قرآن میں ہائے یہ بتائی ہے قرآن میں ہائے کے نہیں ہے من جاء بالحسنت فلہو عشرو امسالہ جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا اس کو ایک کے بدلے بولو دس دیا جائے گا امام نے کہا ہے قرآن کی آئیت تھوڑے کوئی حضم کر جائے گا ہے کہاں جائے یہ بتائیے قرآن میں یہ بھی ہے کہ نہیں اسی کے آگے کہ من جاء بالسیئت فلا یجزا اللہ مثلہ وہم لا یظلمون اور جو برائی لے کے آئے گا جتنی برائی اتنے سزا ملے گی کسی پر ظلم نہیں ہوگا امام نے کہا یہ بھی ہے جوڑ لو بیٹھ کے ہم نے تین چوری کیا ہاں کہاں تو کتنا گناہ لکھا گیا تین تین غریبوں کی مدد کی تو ایک نیکی کی جگہ دس تو دس گڑے تین کتنا ہوا تین ٹھو نکال دو ستائیس بچا نا یہی حشر ہوتا ہے بغیر اہلِ بیت کے قرآن سمجھ لے گا ارام مسکرائے کہنے لے گا جا یہ آیت تم کو یاد رہی ایک اور ایک کا بدلہ دس اور وہ آیت بھول گئے جہاں قرآن کہتا اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے اور جاہاں تقوی کیا ہے گناہ سے بچاؤ جب تم نے گناہ کر لیا تو تقوی رہے نہیں گئے آپ اب جب تقوی نہیں ہے تو تین نہیں تیس کی مدد کر دو تین گناہ تو ایک آنٹ میں ہے سواب چونی کا نہیں ملے گا اب سمجھے آپ کہ تقوی کی اہمیت کتنی ہے